گلابی ربن کسی زیروح کا نشان ملتا تھا پارکنگ میں کوئی گاڑی کوئی مورسائیکل بھی نہیں کھڑی تھی ٹیکسی والا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا مورسائیکل وہ اس لیے نہیں لایا تھا کہ شادی کا سوٹ جو اس نے زیبے تن کیا تھا وہ شہر کے گرد و غبار میں برباد ہو سکتا تھا اس کا یہ سوٹ اتنی دفعہ استری ہو چکا تھا کہ اب اس میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی اس کے بال سلیکے سے جمع ہوئے تھے بریل کریم کی شیشی اس نے اسی دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی بوٹ اگرچے پرہانے تھے مگر رگر رگر کر پالش کرنے سے خوب چمک رہے تھے وہ پرفیوم جو مدتوں پہلے اسے بیوی نے دیا تھا وہ بھی آج اس نے خوب فراخ تلی سے چھڑکا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک نئی فائل پکڑی ہوئی تھی جس میں اس کی ذاتی دستا ویزات ایم اے میں گولڈ میڈل کی اعزادی سنت بائیو ڈیٹا اور غیر نسابی سرگرمیوں کے سیٹیفکیٹ سلیکے سے لگے ہوئے تھے فائل کے باہر سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی تتلی بنی ہوئی تھی جیسے اس کی چھوٹی بیٹی نے بنایا تھا یہ اس کی وہی بیٹی تھی جیسے گلابی رنگ کے ریبن پہننے کا بہت شوق تھا وہ انٹرویو کے لیے پوری طرح تیار تھا بلکہ وقت سے کچھ پہلے ہی پہنچ گیا تھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس جنگل میں وہ اکیلہ ایک ویران عمارت کے سامنے کھڑا تھا ایک دفعہ تو اس نے دل میں سوچا کہ وہ واپس چلا جائے شاید کسی نے مذاق کیا ہو یا پھر اسے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو پھر جانے کیا سوچ کر اس نے بیابان عمارت کے دروازے پر دستک دی دروازہ خود بخود کھل گیا وہ پہلے تو جھچکا پھر حوصلہ کر کے اندر داخل ہو گیا اس کے سامنے پرتائیوش سامان سے سجا ایک چھوٹا سا کمگا تھا چاروں طرف شیشے کی بڑی بڑی پھرکیاں اور شیشے ہی کی دیواریں تھیں کمرے کے این درمیان ایک کرسی دھری تھی سامنے شیشے کی دیوار پر ایک دودیا سکرین لگی ہوئی تھی مگر اس کمرے میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا اچانک سامنے سکرین پر کچھ حرف نمودار ہوئے اس نے آنکھیں جھپک جھپک کر بار بار وہ لفظ پڑھے ساف ساف لکھا تھا مستر فلک مران آپ کی تشریف آوری کا شکریہ مہربانی فرما کر اپنی باری کا انتظار کریں حیرت سے اس کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا یہ کیا طریقہ ہوا یہ کس طرح کا انٹروو ہے یہ تحریر کس کی ہے کون اسے دیکھ رہا ہے اس نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر شیشے کی ان دیواروں میں کوئی بھی موجود نہیں تھا کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہ آرام کسی پر بیٹھ گیا سکرین پر لکھی تحریر بجھ گئی اور چند لمحوں کے بعد ایک اور تحریر نمودار ہوئی اگر آپ پسند کریں تو کمرے میں موجود گیتلی کی مدد سے چائے بنا کر نوش فرما سکتے ہیں ہم انتظار کی زہمت کے لیے معذرت خواہیں اس نے دائن طرف دیکھا تو ایک کونے میں تھرماس رکھی تھی جس پہ ہارٹ وارٹر لکھا تھا ساتھ ہی ٹی بیکس خشک دودھ اور چینی دھان پڑا تھا وہ کسی معمول کی طرح اٹھا اور اپنے لیے چائے بنانے لگا اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے شاید اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا جا رہا ہے یا پھر یہ کسی حساس دارے کا دفتر ہے یا ہو سکتا ہے کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی جس نے امیدواروں کی قابلیت کو جاننے کے لیے کوئی انوکھا طریقہ وضا کیا ہو یہ خیال آتے ہی وہ سنبھل کر بیٹھ گیا چائے ختم کر کے نہائیت آہستگی سے اٹھا اور خاموشی سے جا کر کپ میز پر لگ دیا اسے یوں لگتا تھا کہ ذرا سی آہٹ بھی جادو کے اس منزل کو توڑ دیکھی اسے مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے اس نے بار بار کنکھیوں سے کمرے کی دیواروں کو دیکھا کہیں کوئی سراخ یا کیمرہ نظر آ جائے مگر شیشے کی سب دیواریں سپاٹ تھی جانے کیوں ایک خوف سا اس کی رگوں میں سرائط کرنے لگا کبھی وہ سوچتا کہ شاید انگلیش فلموں کے کمرے تفتیش کی طرح کچھ لوگ دیوار کے پیچھے کھڑے اسے مسلسل دیکھ رہے ہوں اس نے خود کو کچھ حوصلہ دیا اور سنبھل کر اپنی فائل دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی چیز بے ترتیب ہو تو انٹرویو سے پہلے درست کر لے مگر فائل کے سب کاغذات نہایت سلیکے سے لگے ہوئے تھے اس فائل کی ترتیب اس نے اور اس کی بیوی نے تین دن لگا کر کی تھی غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا سکرین پر ہم انتظار کے لیے معذرت خواہ ہیں کہ الفاظ بدستور جگمگا رہے تھے اس کا دل چاہا کہ اس سہر زدہ ماحول کو چھوڑ کر پاک جائے مگر ہر بار اس کے سامنے اپنی بیوی اور دو بچیوں کے چہرے آ جاتے جنہیں آج کے انٹرویو سے بہت سی امیدیں وابستہ تھی نوپری مل جانے پر اس نے اپنی بیوی کو پہلی تنخواہ سے سونے کے گندے لا کر دینا تھے بڑی بیٹی کو تصویروں والی کتابیں اور چھوٹی کے لیے دھیر سارے گلابی ربن لانے کا وعدہ پورا کرنا تھا گولڈ میڈل کے اس ٹھیکرے کو سنبھالتے ہوئے اب وہ تھپ چکا تھا ایم اے میں اول آنے کے باوجود ٹوئیشن نے پڑھا پڑھا کر اس کا ذہن ماہوف ہو چکا تھا وہ نوپری کرنا چاہتا تھا یونیورسٹی کے عرصے میں دیکھے ہوئے سب خواب پورے کرنا چاہتا تھا تین سال ہر نوپری کے لیے درخواست دینا انٹرویو کا انتظار کرنا اور پھر انکار سننا ایک طویل اور صبر آزمان دور تھا اب وہ بیکاری کے اس دورانیے کا ہر قیمت پر اختتام چاہتا تھا سکرین پر ابھی تک وہی الفاظ روشن تھے اس نے اپنے ذہن کو مصروف رکھنے کے لیے اس اشتہار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں اسے آج یہاں انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا آج سے ٹھیک ایک ماہ پہلے ملک کے تمام بڑے اخبارات میں استحاق کا اشتہار چھپا تھا درخواستے مطلوب ہیں ایسے تمام نوجوان جنہوں نے کسی مستند یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری میں اول پوزیشن حاصل کی ہو ان کے لیے روزگار کے پرکشش مواقع جلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات اپنے کاغذات ماہ تصدیق شدہ اصناد اور پاسپورٹ سائز تصاویر کے درج زیل پتے پر جلد درز جلد روانہ کریں سارے اشتہار میں نہ کام کی نویت کا کوئی ذکر تھا نہ تجربے کی مدت کے بارے میں کچھ لکھا تھا یوں لگتا تھا کہ اہلیت کی شرط صرف گولڈ میڈل ہے وہ خود کو اس ملازمت کے لیے بہت اہل سمجھتا تھا اس لیے کہ اس کے پاس معاشیات میں گولڈ میڈل اور تین سالہ ناکام انٹرویوز کے تجربے کے سوا کچھ نہیں تھا چھوٹی عمر میں کی گئی شادی کا نتیجہ اب تک دو بچیوں کی صورت میں نکل چکا تھا اس کی بیوی سکول میں پڑھاتی تھی اور وہ تین سال سے ہر روز نوکری کے لیے درخواستیں لکھتا انہیں اٹسٹ کرواتا اور پاسپورٹ سائز تصویریں بنواتے بے روزگاری کے دن کاٹ رہا تھا وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے سکرین پر عبارت تبدیل ہو گئی آپ کے انٹرویو کا وقت ہو گیا ہے برائے مہربانی تشریف لائیے اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ پر شیشے کی دیوار خودکار طریقے سے کھسک گئی سامنے ایک اور کمرہ تھا اس میں ایک کرسی میز اور مائک تھرا تھا وہ گھبرایا سے اس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے عقب میں موجود شیشے کی دیوار اپنی جگہ پر واپس آ گئی وہ پھر سے ایک تنگ کمرے میں اکیلا کھڑا تھا پلیز سٹ ڈاؤن اچانک کہیں اوپر سے آواز آئی اس بے روان عمارت میں پہلی مرتبہ کسی انسانی آواز کو سن کر وہ ہر بڑاس آ گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا پھر آواز آئی لہجے میں تحکم بڑا نمائی تھا وہ جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا سامنے رکھے مائک کی صرف لائٹ خود بخود آن ہو گئی نادیدہ شخص کی آواز آئی نام وہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا آپ کا نام آواز پھر گونجی وہ مائک کے قریب ہو کر بولا فلت مراد سر تعلیم اگلا سوال ہوا اہم معاشیات سر گولڈ میڈلسٹ اس نے اپنے سارے پتے پہلے ہی ہاتھ میں دکھا دیئے کیا کرنا چاہتے ہو آواز پھر سے گونجی ملک کی خدمت سے لے کر معاشیات میں رسرش تک ہر چیز اس کے ذہن میں آنے لگی مگر وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا ملازمت سر دوسری طرف کچھ دیر خاموشی چھائی رہی وہ اپنے جواب پر پشتانے لگا کہ اس شخص کی آواز پھر آئی کوئی تجربہ اب تک وہ سمجھ چکا تھا انتہائی سچائی سے بولا سر تین سال ہو گئے ایمے کیے ہوئے ہر جگہ اپلائی کیا مگر بھاری سی آواز نے اگلے سوال سے اس کے جواب کا گلہ کھونٹیا بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر کتنا کما لیتے ہو